اسلام علیکم ویلکم تو میر یوٹیوب چینل یہ ایک اور مزیدار ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں سویٹ ساور چکن ماشاءاللہ دیکھ ستے ہیں میں نے ریسپی پرپیر کر لیا ہے تو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اگریڈیٹ بتا دوں کہ یہ کس طریقے سے ہے اور کس طریقے سے میں نے بنانی ہے سٹیپ بے سٹیپ بہت ہی سپل ہے جس طریقے سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ آپ نے اس کو اسی طریقے سے فالو کر رہا ہے سب سے پہلے میں نے تین پاؤنڈ فکر لیا اور اس پیسیز میں ہم نے کٹ لیا اور اس کے ساتھ اپنے ایک ٹیبل سپون کالی میرچ لی ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے سالٹ لیا تو یہ ہم جو ہے اس میں مکس کریں گے سب سے پہلے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تو یہ میں میرینیٹ اس طریقے سے کر کے تو بیس میل کے لیے اس کو رکھ دوں گا تو اس کے بعد جو ہے ہم نے بیٹر بنانا تو بیٹر کے لیے میں نے پلین فلاور لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے کون فلاور بھی لیا ہے اتنے کپ میں یہ ہم نے ایک جو ہے ایگ وائٹ لیا ہے اور ساتھ ہم نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور ہاف ٹی سپون ہم نے سالٹ کے بھی لیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے مکچر بنائیں گے اس کے لیے ہم نے تین کیپسیکن لیا ہے اور چھوٹے تو ان کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے تو آپ ایک کلر میں بھی لے سکتے ہیں ہم نے ان کے تینوں کلر لیا ہے تو ان کے جو ہے لک بھی اچھی ہوگی تو ساتھ ہم نے یہ تقریباً پانچ ٹیبل سپون ہم نے شگر کے لیے اور ساتھ ہم نے یہ وینیگر لیا ہے دو ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون ہم نے سویا سوس کے لیے ہیں اور تقریباً ہم نے پانچ ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ٹیبل ہم نے ٹیبل ہم نے سب سے پہلے ماشاءاللہ سے ہم یہ ریسپی کو میرینیٹ کریں گے چکن کو تو اس کو ابھی یہ دیکھ سکتے اس طریقے سے ہم نے جو کالی مرچے اور نمک جو ہم نے ڈالا تھا اس طریقے سے آپ نے میرینیٹ کرنا تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے جیسے یہ آپ نے مطبع کر کے تو بیس منٹ اٹلیس آپ نے اس کو یہاں رگ دیں بیس منٹ کے بعد آپ اپنی ریسپی کو بنا سکتے ہیں ہم آپ کو ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد ہم اب بیٹر بنائیں گے چکن کے لیے جس پہ ہم نے اس کو پلین فلاور سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے تو ساتھ ہی کول فلاور ہم ڈال دیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو بیکنگ پاوڈر اور سولٹ اور یہ جو ہے ایگ وائٹ یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے پانی جو ہے وہ تھنڈا پانی لینا ہے کول وارٹر ہم اس کے مکس کر لیتے ہیں پھر اسی سافچا پانی جو ہے دیکھ لیں گے کس طریقے سے ہم نے کتنا ڈالنا ہے پانی تو یہ ہم نے مکس کر لیا اس طریقے سے تو اب جو ہے ہم پانی ڈالیں گے تو اب اس کو ہم مکس کریں گے پھر دیکھ لیں گے کہ ہمیں کتنا پانی اور چاہیے تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے یہ اور چلا جائے گا سارا ہی تو اب ہم اس کو جو ہے میچ کریں گے اس طریقے سے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہمیں پانی ضرورت اور پڑھیں گے تھوڑا سا ہم پانی اور ڈالیں گے یہ ہارڈ ابھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بیٹر اس کا بنا لیں گے تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے بنانا ہے تو اور یہ دیکھنا یہ جتنا پانی ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے جو بیٹر کو ہلائیں گے تاکہ یہ بیلکل ایک جو ہے جیسے مکس ہو جائے کوئی بھی اس میں جیسے کھٹیاں وغیرہ نہیں رہنی چاہیے اور اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کرنا ہے تو اب ہم اس میں اور پانی نہیں ڈالیں گے تو میں اس کو اچھے طریقے سے ہلا کر یہ بیٹر بنا لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو ملتا ہوں تھوڑی دیر میں تو ہم نے جو بیٹر اپنا بنایا تھا ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گیا اور اس کی جو ہے ٹھیکنس اتنی ہونی چاہیے تو اب ہم جو ہے چکن تو فرائی کریں گے 20 منٹ ہو گئے تو سب سے پہلے ہم جو ہے گیس کو آن کریں اور ہم نے جو ہے گیس آن کر کے آئیل لینا ہے آئیل کے انگریڈینٹ میں میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کتنی چاہیے کہ آپ کو اتنا آئیل چاہیے کہ آپ کے جب فرائی کریں تو چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈپ ہو جائے تو میں جو ہے یہاں پر اتنا آئیل لے ہوں گا تھوڑا سا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیل میں نے جو لیا ہے تو اب ہمیں جو ہے چکن کو فرائی کریں گے جیسے ہمارا یہ آئیل گرم ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو بطائیں گے ہیں آئیل ہمارا جو ہے گرم ہو گیا ہے اور اب ہم چکن فرائی کریں گے آپ نے اس طریقے سے چکن لے رہے نہیں ہے اور اس طریقے سے ڈالیں گے تاکہ بیٹر آپ کا اس میں میکس ہو جائے تو اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے میکس کرنے ہیں اور ایک ایک کر کے پیس آپ نے چکن کا اس طرقے سے ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئل جو ہے یہ گرم ہے اور اس طریقے سے آپ نے جتنے یہ چکن ہیں ان کو ڈال دینے ہیں تو اب ہم جو ہے یہ ایک ایک کر کر ان چکن کو فرائی کر لیں گے اور یہ سارے کے سارا چکن ہم نے اسی طریقے سے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھ لیں مارشاللہ سے یہ بہتر بہت ہی اچھا مطلب ہے دیکھیں لگا ہے اور اس کی تھکنیس اگر کم ہوئی تو یہ جو ہے چکن پر آئے گا نہیں بہتر تو آپ نے تھکنیس کا بہت ہی مطلب ہے کہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے یہ جس طریقے سے آپ نے چکن کا بہتر ہے وہ بلکل اس کی جو ہے ٹھیکنس ٹھیک ہونی چاہیے چلیں ٹھیک ہے جی مانشاللہ دیکھ سکتے ہیں جی ہلکے الکے گولڈن براؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا اور براؤن کلر اچھا آ جائے گا تاکہ یہ اندر سے کوک ہو جائے تو اس لئے ہم نے ان کو بلکل میڈیم ہیٹ کے پر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے کوک ہو جائے آپ نے اس کو بہت زیادہ تیز ہیٹ میں نہیں پکا گا ایک بار آپ کا ٹیل گرم ہو جائے تو اس کو ہائی سے میڈیم میں کریں تو بہت اچھا کلر رہا ہے اس کا ماشاللہ سے بہت سکتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے دیکھیں آپ جو ہے آئے میں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اس سے ہمیں گولڈن ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنے باقی بھی چکن اور جو بیٹر ہم نے ملایا ہوا ہے اس کو اسی طریقے سے ہم جو ہے پھرائی کر لیتے ہیں بچرے ہم اس طریقے سے بھی تھوڑا سا اور کریں گے اس کو پھر ہم یہ نکال کر سارے کے سارے چکن اسی طریقے سے ہم پھرائی کر لیں گے ملتا ہے کہ میں نے بہت مطلب ہے کہ ملتا ہے کہ ملتا ہے ملتا ہے کہ یہ جو ہے اندر سے اچھے طریقے سے کوک ہو رہے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں کہ بہت جلدی جو ہے یہ گولڈن براون نہیں ہو رہے ہیں پورا ٹائم دے رہے ہیں ماشا اللہ یہ بہت اچھی ریسے پی بھن رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشا اللہ آپ کو اسی طریقے سے جو ہے اور جو ایکسٹر اس طریقے سے پیسیز ہیں کو آپ سے نکال دینی ہے ایک طرق اس کا بھی جو اچھا آنے لگ گیا دیکھ سکتے ہیں گولڈن ہو رہا ہے اس کا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تو اب جو دیکھیں تو اب ہمیں جو ہے اس کو نکال لیتے ہیں ہمیں اترے ہی گولڈن چاہیے اور آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو ہے نکال رہا ہے پلیٹ میں اس طریقے سے ماشا اللہ سے بہت اچھا کلر آیا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے نہیں ملتا ہے میں اس طریقے سے ہم نے اپنا چیکنز کو تھوڑے تھوڑے ڈال کر ہم اس طریقے سے کر رہا ہیں ملتا ہے بہت اچھا ان کا کلر آگیا ہے چکن کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو اگے ہم آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے ہمیں باقی بھی پروسس کرنا ہے تو اس طریقے سے جو ہمارا باقی بچہ ہے چکن ہم اس کو پرائی کر لیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو نیکس سٹیپ بتائیں گے چلے ملتے ہیں نیکس سٹیپ پر یہ ہم مکس کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں شگر سویا سوس اور اسی کے ساتھ ہی وینیگر ان کو ڈال کر اچھے طریقے سے ہم جو ہے مکس کریں گے اور یہ مکسچر جو ہے پورا بنا لیں گے تو یہاوارا مکسچر جو ہے یہ مکس ہو گیا اسی طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا جو ہے یہ مکس ہو گیا ہے تو اب ہم جو ہے پروسس سٹاست کرتے ہیں ہمیں فرائی کرنے کے لیے کیپسیکن کا ہمارے جو مسارہ ہے تو او لیڈی جو ہے ہم نے آن کر دیا ہے گیس تو اویل ڈال دیں گے یہ اویل ہم نے اس طریقے سے جو ہے اویل جو ہے ڈال دیں گے جیسے ہمارا یہ آئیل گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں اپنے کیپسیکن وغیرہ یہ جو ہے ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے دیکھ رکھتے ہیں ویڈی نائس ہیں تو اب ہم جو ہے اسی سٹیج پر کیپسیکن کو ڈال دیں گے آپ نے یہ جیسی ڈال رہا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو اسی طریقے سے آپ نے ہلاتے رہنا ہے جیسے یہ تھوڑا سے سٹے ہو جائیں گے تو ہم جو ہے دو مین کے بعد آپ کو ڈال دیں گے جی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے پرائی کیا ہے کیپسیکن کو تو یہ جو ہم نے میرینیٹ بنایا تھا سارے جو مکس کیا تھا ہم نے اب اس کو ہم جو ہے ڈال دیں گے اسی دیا تو جیسے ہم نے یہ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اس کا ماشیل کر دیں گے ماشاء اللہ بہت اچھا کلر آ رہا ہے اس کا ملہ بہت اچھا کل رہا ہے ہم چیتر کے سئے دو مینک بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کل رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا موسیقا ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا موڈ مطلب شگر اور وینگر جب آپس ہم میکس ہو جائیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت اچھی گریوی بن گئی ہے اب ہم اس میں یہ چکن دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے فرائی کیا ہے جب اچھا گولڈن کلر ہے اب ان کو ہم ڈال دیں گے تقریباً دو منٹ ہم پکا کر تو اس کو بند کر دیں گے اس طریقے سے ہم میکس کر دیں گے ہماری چکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ماشاءاللہ سے اور آپ نے اسی طریقے سے میکس کرنا ہے تاکہ آپ نے جو سوس بنایا ہے وہ پورے چکن کو اچھے طریقے سے لگ جائے بہری نائس اور یہ اس طریقے سے آپ نے میکس کرتے رہیں گے تاکہ سوس جو ہے وہ پورے چکن پر آگے بہری نائس کلر بھی آیا ہے اس کا اور بنا بھی بہت اچھا ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں تکلیفر ماشاء اللہ جتنا بھی چکن تھا اس کو آپس میں بالکل مکس کر دیا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور آپ نے یہ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور دیکھنا ہے ویری نائس لگ رہا ہے یہ چلیں ہم آپ کو بیف ٹور جو ہے ریو میں بتائیں گے کہ ہمارا یہ آج کا چکن سویٹ ساور کیس طریقے سے بنا ہے اسلام علیکم اور اب میں نے جو ہے ریو کا ٹائم آیا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایج فرائد رائس بنائے ہیں ویری نائس دیکھنے میں اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے سویٹ ساور چکن بنایا ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ میری دونوں ریسپی میں نے آج بنائیا اور یوٹیوب پر آئیں گے تو آپ نے ان دونوں ریسپیوں کو دیکھنا ہے تو میں آج ان دونوں کا جو ہے خات اور آپ کو ریویو دیکھ ساتھ دے رہا ہوں تو یہ میرے جو ہے ریسپی آپ نے ضرور دیکھنی ہے ماشاءاللہ سے ویری نائس دیکھنے میں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو چاولوں کا یہ ریویو دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کھلے کھلے سے چاول ہیں اور اسی طریقے سے تو چلے اب میں جو ہے چاول کا ریو کروں گا پہلے ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بری نائس ٹریسٹ ہے چاول جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ذائقہ ہے دیکھ سکتے ماشاءاللہ بہت کھلے کھلے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایگ بھی اسی طریقے سے جو میں نے چاولیر ریسپی بنائی ہے اس میں میں نے زیرے کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی کالک مرچے بھی ڈالی ہے تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آیا ہے نوملی جو ہے اوریجنل ریسپی میں یہ نہیں ہے کہ آپ مطبعہ کے زیرہ ڈالیں لیکن آپ اگر ڈالیں گے تو اس کی ایک بہت اچھی خوشگو آئے گی زیرے کی اور بلیک پیپرز کی جو ہے اپنا ایک ٹیسٹ ہے تھوڑا سا آپ کو اگر مرچے پسندے تو ویری نائس تو اب میں جو ہے آپ کو جو ہے سیسن ساور چکن کا جو ہے دینے جا رہا ہوں ریوی اور یہ آپ نے اس لیے کے ساتھ بہت مزا کرے گا آپ کو ماشاءاللہ سے ویری نائس ہے یہ کیپشکن بھی میں ڈال دوں کچھ تو ماشاءاللہ ویری نائس اس کا جو ہے لوک بھی ہے اور ٹیسٹ بھی ہے ماشاءاللہ چکن کا تو بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہے اور جس طریقے سے ہم نے بنایا ہے اور انگریڈینٹ مجھے بہت پسند آیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا اور جو سوس ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے کوپ ہے ویری نائس ہوا ہے مزیدار ڈیش بنی آئی ہے بہت پسند آئی ہے سیٹ ساوہ چکن ہے بہت پسند آئی ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور آپ نے بہت اچھا ٹیسٹ ہے جب آپ نے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور اب میں اس کو چاہلوں کے ساتھ کھاؤں گا دونوں کا کامبینیشن بھی بہت اچھا ہے اور میری ریسپی کو دیکھنا ہے اور جس طریقے سے میرے بنایا ہے آپ نے اسی طریقے سے ٹرائی کرنا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اگر آپ کو یہ میرا رییو اچھا ٹیسٹ ہے اور میری ریسپی جو میں نے بنائی ہے اچھا ٹیسٹ ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کرنے جتنا ہو سکتا اس کو آپ شیئر کریں اوکی جی اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ